بیس ایڈ اماؤنٹ آف وارٹر ہے اس کا یعنی اس طرح بندہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑا تھوڑا سا پانی ہے ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہو کہ یہ پلیٹیں لگی نہیں ہے اور یہ کتنا خرچہ ٹوٹل آیا ہے کتنے پینل لگے ہیں کتنی بجلی یہ پروڈیوز کریں گی اور کتنی دھوپ ہونا کافی ہے ان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome black to a new vlog تو آج کا vlog یار اگین تھوڑا سا انفارمیٹیو اور انٹرٹیننگ بھی ہونے والا ہے کیونکہ آج پھر ہم ایک نئی چیز آپ کو دکھانے والے ہیں اور ہم آ چکے ہیں ایک نیو ڈیرے کے اوپر زیشان بھائی کا ڈیرہ ہے جو ہمارے کزن ہی ہیں اور یہ ہمارے گوہ سے تھوڑا سا دور ان کا گوہ ہے یعنی ہمارا مسائیہ گوہ ہے ادھر انہوں نے لگوایا ہے سولر پلیٹیں لگوایا کہ اس کے اوپر موٹر لگوایا ہے جس کے تھوڑا یہ اب بور چلے گا ٹیوب بیل جو کہ پہلے تو ہمارے علاقے میں نہیں تھا لیکن ابھی جو ہے آستہ آستہ اس کا رجحان بڑھ رہا ہے اور فرس ٹائم میرے خیال میں انہوں نے ہی لگوایا ہے اپنے ڈیرے کے اوپر یہ آپ میری بیک سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں پلیٹیں وغیرہ لگیں اور ان کو اڈجیسٹ کیا جا رہا ہے پہلے تو ہم لوگ جو ہے وہ ڈیزل انجن جو ہوتے ہیں وہ کالے پیٹر جن کو پہلے کہا جاتا تھا لیکن ابھی ڈیزل انجن کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ زمین سے پانی نکالتے ہیں اور ڈیفسروں کو سہراب کرتے ہیں اچھے جناب آجی شان باجے دے باشا اللہ ڈیرت آیا کافی دن ہو گیا انہوں سے اگلے دن فون کی تابہ مامو جی لوایا شوالر سسٹم بورا لیا آو درہ چیک شاکر جاؤ بساری ہو دی معلومات لیا گیا کتنا خرچہ آیا کس طرح لگا اچھے ابھی عامل لوگ زیشان بھائی کے پاس آ چکا اور ان سے ابھی ڈیٹیلز لیتے ہیں آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہو کہ یہ پلیٹیں لگی نہیں ہیں اور یہ کتنا خرچہ ٹوٹل آیا کتنے پینل لگے ہیں کتنی بجلی یہ پروڈیوس کریں گی اور کتنی دھوپ ہونا کافی ہے ان کے لیے اسلام علیکم جو جی والیکم اسلام اچھا دیشان بھائی سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ کا اس پہ ٹوٹل خرچہ کتنا ہے اس پہ ٹوٹل جو خرچہ ہے وہ تقریباً ساڑھے نو لاکھ روپے آیا ہے جو پینل استعمال ہوئے ہیں وہ لونگی کمپنی ہائیمو سکس کے ہوئے ہیں فائیو ایٹی فائیو وارٹ کے یعنی یہ اچھے پینلز ہیں یہ سب سے جو بہتر آپ جا رہے ہیں اس وقت جو اے گریڈ ہے پی ٹائپ یہ وہ ہے یعنی یہ ہائیسٹ انویسٹمنٹ ہے جو انہوں نے کیا ہے ساڑھے نو لاکھ روپے آ اور یہ میرے خیال میں ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے جی بلکل لائف ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً یہ بیس سے پچیس سال ان کی لائف ہوتی ہے جبکہ ڈیزل انجن کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی منٹینیس جو ہے اس کا بڑا سخت کی حال رکھنا پڑتا ہے ہر ہر ہفتے بعد یہ اگر زیادہ زمین ہو تو ہر ہفتے بعد اگر تھوڑی زمین ہو تو پل نہ دیں یا مہینے بعد ضرور اس کا آئل چینج کرنا ہے اس کے دوسرے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اور ساتھ میں سب سے بڑا جو ٹیک کا لگتا ہے وہ ڈیزل کا اس میں جو ٹوٹل پلیٹے استعمال ہوئی ہیں وہ سولہ پلیٹے ہیں سولہ پلیٹے ہیں اور یہ جو اس پہ جو موٹر استعمال ہوئی ہے وہ دس آرس پاور کی ہوئی ہے تقریباً یہ دس ہزار وارٹ کا سسٹم بنتا ہے تو یہ آپ بجلی بلکل گھنیلو بجلی کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کا گھر نزدیک ہوتا ہے دیرے کے اپنے قریب یا اپنی زمینوں کے قریب ہوگی وہ آپ بیٹریز میں بھی سٹور کر سکتے ہیں رات کے لیے جس کا آپ کے اپنے حساب سے ہوتا ہے آپ نے اگر بڑا سسٹم لگوانا ہے اس سے بھی بڑا سسٹم لگ جاتا ہے وہ چوبیس پلیٹوں کا پندر آرس پاور موٹر کا تو اس سے چھوٹا بھی ہوتا ہے بارہ پلیٹیں اور ساڑھے ساتھ آرس پاور کی موٹر کا وہ آپ کو جتنا ضرورت ہو آپ کی جگہ کے حساب سے وہ آپ لگوانا آپ اب اس سے ٹوٹل کتنی زمین جو ہے وہ سہراب کر رہے ہیں تقریباً ہم ڈیلی کے صاحب سے تقریباً تین سوہ تین اکڑ ڈیلی کے سہراب ہو جاتا ہے ڈیلی کے سوہ تین سے تین اکڑ جو ہے وہ سہراب کر رہا ہے یعنی پورا دن چلتا رہے تو جی بلکل آج کال آپ دیکھ لیں مزہ سورج کا دورانیاں بھی کام میں سردیوں کی وجہ سے تو تقریباً آٹھے گھنٹے دھوپ ہوتی ہے اس میں تقریباً تین سوہ تین اکڑ ہو جاتا ہے ہاں گرمیوں میں اب جب جائیں گے ہم تقریباً جب دن بڑھ جائیں گے سورج زیادہ ہوگا اس وقت تقریباً یہ چار اکڑ سہراب ڈیلی کار دے گا اچھا جی یہاں پہ اس کا جو انورٹر ہوتا ہے جو مین جس سے آگے موٹر کو بیجلی سپلائی ہوتی ہے یہ انورٹر یہ تمام پلیٹوں کی تارے جو کنیکشن وہ اس میں ہے اس سے آگے مین موٹر جو ہے ہماری مونو پامپ اس کی طرف جا رہا ہے یہ ہمارا انورٹر ہے بڑا ڈیسنٹس اور مینی ملسٹس کا کام ہے اتنا کوئی زیادہ زیادہ تارے ادھر نظر نہیں آ رہی بہت زیادہ کنفیوجن نہیں ہے یہاں سے آن ہو جائے گا آپ آ جائیں آپ کے لئے چلیں ٹھیک ہے اور ابھی ادھر ہمارے ادھر ہی کھڑے ہوتے ہی ادھر ماشاءاللہ سے موٹر نے پانی اٹھا لیا اور جو پانی وہ بھی ٹیوگل کے اندر جو اس کا اندر ہوزی ہے اس کے اندر جا رہا تو چلیے آپ قریب جا کے دیکھتے ہیں یہاں سے بھی آپ کور کریں نا ادھر سے ماشاءاللہ یہ ایک محول محول دوست بھی اسے واٹر پمپ کہا جا سکتا ہے کیونکہ جو ڈیزن لینجن ہوتا ہے ہمارا اس کا اتنا زیادہ نوائز ہوتا ہے اس کا بلکل نوائز نہیں ہے بلکل لائٹ سی آواز ہے صرف یہاں پہ جو نوائز پڑیوز ہو رہا ہے وہ پانی گر رہا ہے زمین کے اوپر اور اس کا آنائز رکارڈ ہو رہا ہے محول دوست کام میں نہ دھوہاں پیدا ہو رہا ہے نہ نوائز پیدا ہو رہا ہے اور ویسے بھی سولر انرجی کو یوز کرتے ہوئے اس کو چلایا جا رہا ہے فری آف کواس یعنی ون ٹائم انویسمنٹ کے بعد آپ لوگ لائف ٹائم اسے چلا سکتے ہیں ابھی آپ لوگ کو پانی بھی ہم دکھاتے ہیں بیس ایڈ اماؤٹ آف وارٹر ہے اس کا یعنی اس طرح بندہ نہیں کہہ سکتا کہ بھلا تھوڑا سا پانی ہے اچھا یہ بور وغیرہ بھی اسی ساڑھ نو لاکھ کے اندر ہوئے ہیں نہیں نہیں یہ بور ہم نے پہلے کا کرایا ہوئے ہیں یہ ساڑھ نو لاکھ میں اس کا پلیٹیں سٹینڈ انویلٹر موٹر تار اور یہ ڈیلیوری اور اس کی لیبر کانس یہ تمام اخراجات اس میں آ جاتے ہیں بزائف اچھا آپ کیمرہ میں ہیں جی جی میں خود یہاں شبیہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ آماؤٹ آف وارٹر جو ہے وہ لڑاتار نکال رہے ہیں اور میلی یہ دھوٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا اور ابھی یہاں پہ پانی جا رہا ہے سب سے بیسٹ پارٹ جو مجھے لگا ہے وہ ہے نوائز کا ڈیزل انجن ہمارے ڈیروں کی اوپر لگے ہیں ان کا نوائز اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کے پاس کھڑا ہونا دور کی بات ایک دو اکڑ کی دوری پر بھی اچھی خاصی نوائز آ رہی ہوتی ہے اور یہ اتنی خاموش اس کی اتنی سائلنس ہے اس کی موٹر کی یعنی گھر والا جو ہمارا پانپ لگا ہوتا ہے وارٹر پانپ اس سے بھی کم نوائز تھی اس کی اچھا زیشان بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ کتنی زیادہ سان لائٹ چاہیے اس کو چلانے کے لیے یا مطلب نارمل سان لائٹ میں بھی کام چل جائے نارمل سان لائٹ جب سان رائز ہوتا ہے اس سے لے کر جب تک سان آپ کو نظر آتا تب تک یہ کرانٹ دیتی رہتی ہے اور بہترین مطلب لگاتا ہے اس کا ہیٹ سے کوئی خاص تلق نہیں ہوتا تھوڑا سا فرق بان جاتا ہے گرمیوں میں لیکن اتنا خاص نہیں ہے لیکن سان لائٹ ہونی چاہیے نارمل موسم صاف ہونا چاہیے تو یہ ورد ٹھیک کرتا رہتا ہے یعنی اگر بادل وغیرہ نہ ہو تو پھر یہ کام پر کرے گا یعنی بشاک پھر بشاک تھوڑی سی سان لائٹ کیوں نہ ہو یعنی صبح اور شام کا جو آپ نے بتایا بادل نہ ہو صورت کے درمیان دھن یا بادل وغیر نہ ہو صاف موسم ہو تو نارمل بھی سان لائٹ ہو تو یہ کام کرتا ہے یعنی گرمیوں میں تو بہترین ہے سردیوں میں کبھی کبار مسئلہ بن سکتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ نے لائک اور سبسکرائب کر کے ضرور بتانا ہے اور کمنٹ میں اچھے اچھے کمنٹس یار کر دیا کرو آئیڈیا ڈراب کر دیا کرو یا پھر آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کوئی رائے دینا چاہو یا پوچھنا چاہو تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہو باقی ملتے ہیں جی کسی اور اچھی اس ویڈیو کے اندر تب تک رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ